دوستو آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے جب ایک بڑا ایسٹیرویڈ دھرتی سے ٹکر آیا دھول کے بادل نے پورے پرتیبی کو ڈھک لیا جس سے دھرتی کا تاپمان گر گیا اس بدلاؤ سے ڈائنوسور کی پرجاتی لپٹ ہو گیا ڈائنوسور کا انت ایک ان پرجاتی کے لئے سنہرہ اوسر لے کر آیا تھا یہاں پرجاتی تھی میملز کی میمل یعنی اسطحاندھاری جی پرولے کے بعد استطحیق سمان نے ہونے لگی اس بدلاؤں میں یوشین ایپوک نام کی پرجاتی کا جنم ہوا جو بندر جیسے دکھنے والے یہ جیب کی آنکھیں سامنے کی عورتی مانو جاتی پرائیمٹ سے سمبندی تھے جیسے کی برتمان میں اورنگوٹن چیمپینزی گوریلا سمیہ کے ساتھ ان کا مستشک کبھی کاس عورتی جی سے ہونے لگا ان گریوڑ کی ہڈی سیدھی ہونے لگی جس سے یہ چوپ آیا سے سیدھے کھڑے ہو کر چلنے میں سکشن بنے مانو جاتی ہومو سیپینز کے ونس سے آتے ہیں جی ویجیانکوں کی مانے تو ہومینی جاتی آڈی پیتکس اور آسٹریلو پیتکس سے سمبندی تھے ان کی پہچان ان کے چہرے کے نچلے جبڑے یعنی لوور جوز آدھونک مانو سے بڑے تھے اور باہر کی اور نکلے ہوئے تھے ان کے اوسیس ویجیانکوں نے افریقہ کے مہادیپ کے بیوین جگہوں سے اکھٹا کیے ہیں سمیہ کے ساتھ ساتھ بدلاؤ بھی جاری رہا ہومو ہیبیلیس، ہومو ایریکٹس اور ہومو نینڈر تھل اور انت میں آدھونک مانو ہومو سیپینز تک کا سفر میں مانو جاتی نے کئی لاکھ ورسوں کا سفر تائے کیا اٹھارہ سو انسٹ میں آئی بریٹس نیچرلیسٹ چارلز ڈیرون کی پستک اور ان کی ایک اور لکھی پستک اٹھارہ سو اکترمائی دا ڈیسنٹ آف مین اس مانو پرگتی کی اتپتی کے بارے میں بتاتے ہیں ان سب کے باوجود ویگیانک جگت میں اب بھی کئی باتوں کو لے کر متبھید ہے جو انوسندھان اور چرچک بسے بنا ہوا ہے اس بسے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں بیڈیو کے نیچے کمنٹ اوشے کریں اس سفر میں ہم نے آپ کو برہمان کا ایسے انرہسے سے روبرو کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے بیڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں